آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سوفٹ اور سپانجی رس گلے کی ریسپی یہ دیکھئے یہ بہت ہی جوسی اور سوفٹ ہے یہ دیکھئے سکویز کر کے میں دکھا رہی ہوں اب دوبارہ سے اس طرح سے ڈپ کر دیں گے تو یہ دوبارہ سے اپنی شیپ ریٹین کر لے گا یہ دیکھئے کتنا رس بھر ہے ان میں بہت ہی سپانجی بنے ہیں اور انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں انہیں بنانا اس کے لئے سب سے پہلے گیس پر ایک پین رکھیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک لیٹر گائے کا کچھا دودھ انہیں ہمیشہ کچھے دودھ سے ہی بنایا جاتا ہے بوائلڈ ملک نہ لیں اگر آپ پیکٹ والا دودھ لے رہے ہیں تو اسے فاننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس میں ایڈیٹیوز ایڈ ہوتے ہیں اس میں ایک بوائل آنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے تھوڑا تھنڈا کر کے فاریں گے یہ دیکھیں اس میں ایک بوائل آ گیا ہے تو اسے نیچے ہوتار لیتے ہیں تو ایک بول میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون وائٹ وینگر فارنے کے لئے آپ نیمبو کا رس اور سیٹری کیا سیڈ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں تین ٹیبل سپون پانی آئٹ کر دیں گے کیونکہ یہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے اب کیا کریں گے یہ دیکھیں دودھ لگاتار ہلاتے ہوئے ہم نے اسے تھنڈا کر لیا ہے پانچ منٹ کے لئے اب اسے دیرے دیرے آئٹ کریں گے اس طرح سے کڑچی میں ڈال کر چاروں تر گھومائیں گے اور بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے کڑچی کو گھومائیں گے تو یہ تین بار میں نے تین ٹیبل سپون صرف اس کا یوز کیا اور یہ فٹ کیا جب اس میں گرین پانی آ جائے تو اس میں ایک کپ پانی ڈال کر اسے تھوڑا تھنڈا کر لیں گے اب ایک بول میں ایک سٹینر میں ایک سوٹی کپڑا لگا کر اسے سٹین کر لیں گے اور یہ جو پانی ہے نا وے پروٹین اسے آپ کری آٹا گونے یا پھر آپ اسے پلاٹس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی نیٹریشیوس ہوتا ہے اسے دو پانی سے دھولیں گے تھاکہ اس میں جو وینیگر کی کھٹاس ہے وہ نکل جائے اس طرح سے یہ دیکھیں اسے میں نے دو کپ پانی سے اچھے سے دھولیا ہے اب ہم اس طرح سے اس کی ایک پوٹلی بنا لیں گے اور اسے سکویز کریں گے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے سکویز کریں گے یہ دیکھیں ایک دھار میں اس میں سے پانی نکل رہا ہے تو اسے میں نے چار پانچ بار اس طرح سے سکویز کیا ہے اب اس میں سے یہ دیکھیں ڈراؤپ ڈراؤپ نکل رہی ہے بس اتنا ہی ہم اسے سکویز کریں گے یہ پانی نیچے کا جو وے پروٹین ہے اسے نکال دیں گے اور اسے ہم سٹینر پر ہی ایک بھاری ویٹ سے دبا کر ساتھ آٹھ منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس سے زیادہ نیام رکھیں گے اسے ابھی یہ زیادہ ڈرائی نہیں ہوا ہے اگر اس کا سارا موائسٹر نکل گیا تو رسکولے بہت ہی ہارڈ بنیں گے اور ربڑی اور چوئیز سے بنیں گے یہ دیکھیں ابھی یہ ڈرائی لگ رہا ہے جب ہم اسے اس طرح سے پاام کی ہلپ سے اس طرح سے چار منٹ تک میش کریں گے تاکہ اس کا یہ دانہ ختم ہو جائے اور یہ اکتم کریمی ٹیکشور میں یہ آ جائے اگر آپ کا یہ تھوڑا سا بھی ڈرائی ہو گیا آپ اس میں دو تین پانی کے چھیٹے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر بہت ہی آپ کو گیلا ویٹ سا لگ رہے تو آپ اسے پانچ منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں اس میں ڈیڑھ ٹی سپون میں کون فلار ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت بڑیا وائنڈنگ آتی ہے آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں چار پانچ دانے میں اس میں چینی کے ایڈ کر رہی ہوں اس سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بہت ہی بڑیا جالی پڑتی ہے اس میں نہ سوڈا کا یوز کریں گے نہ ہی بیکنگ پاؤڈر کا یہ اپنے آپ ہی پھول جائیں گے بس ایک منٹ تک اسے بھی اچھے سے مکس کر کے اس کا ایک بال سا بنا لیں گے یہ دیکھئے اس طرح کا بہت ہی سوفٹ اور کریمی ٹیکچئر ہونا چاہے اس کا اب یہ دیکھئے میں نے اسے اچھے سے کٹھا کر لیا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے بالس بنائیں گے جتنے سائز کی آپ کو رزگولے چاہیے اسے تھوڑا سا چھوٹا سائز ہم اسے ٹیکچئر بہت اوپر سے پورا اگر دیکھیں گے آپ کو باریکی سے اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی کیمرے میں آپ کو یہ بلکل بھی دیکھیں گے میں اگر تھوڑا سا پاس سے دیکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں اس کا اوپر کا ٹیکچئر کیسا بلکل ہول دیکھیں گے بلکل بھی اس میں کریک نہیں ہوگا ایسے لگ رہے کہ ہاتھ سے میرے کی شیپ نہ گھراب ہو جائے اب انہیں کیا کریں گے کچھن ٹال سے ڈھک کر رکھ دیں گے اور اس کی چاشنی ریڈی کر لیں گے جس چاشنی میں پکا نا گیس پر ایک کڑھائی رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ایک چینی 250 ایمیل دو کپ پانی ڈال دیں گے اسی سیم کپ سے اب اسے ہم کیا کریں گے چینی کو میڈیم فلیم پر میلٹ ہونے کے بعد اسے پانچ منٹ تک اور پکا لیں گے اب یہ ہلکی سی گاڑی ہو گئی ہے اب اسے ایک بول میں نکال لیں گے آدھی چاشنی جو ہے نا ایک بول میں نکال لیں گے اور اسے روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے اسے ہم بعد میں یوز کریں گے رسکولے ڈالنے کے لئے اب یہ جو بچی چاشنی میں ہے تین کپ پانی ہم ایڈ کر دیں گے پہلے ہم نے دو کپ پانی پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے زیادہ ہی ایڈ کرنا ہے تاکہ رسکولے اچھے سے پھول سکے آپ ریٹھا بھی لے سکتے جھاگ لانے کے لئے گرم پانی میں توڑ کر ڈال دیں یا پھر اس طرح سے میدہ ریٹھے کی جگہ میں میدہ اس لے لے رہی دالتے جائیں گے تو اس میں بہت بڑیا سا فین یعنی کہ جھاگ آئے گا اس جھاگ میں اگر اس گولے کور رہیں گے تو بہت بڑیا سے پکیں گے اب 3 3 second کے gap پر چھوڑتے جائیں گے جب پانی چاشنی اگر بوائل پہ ہوگی نا فل ہائی فلیم پہ ہم نے پکانا ہے تو 3 3 second کے gap پہ ہم انہیں اس طرح سے چھوڑتے جائیں گے دو منٹ انہیں پکنے دیں گے اسی طرح سے اب ہم انہیں لیٹ سے کور کر کے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے پکائیں گے فلیم بلکل ہائی ہونی چیز لئے اپنے بڑے برنر پر انہیں رکھیں اور برطن بھی بڑائی لیں اگر تھوڑا سا بھی پانی کم ہو گیا تو یہ فلیٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کتنا بڑی جھاگ بن رہا ہے تو یہ جو لیڈ 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 کو چینج کر دیا اگر آپ کا ڈھکن پورا کور ہے تو اسے تھوڑا سا آپ کو کھل رکھ نہ پڑے گا پورا پانی باہر آ جائے گا پانچ منٹ بعد اسے تھوڑا سا ہلا دیں اور ایک چم مہدے کا ایڈ کر دیں جو گھول ہے مہدے کا اسے اسے میں بہت بڑی بڑی سا جھاگ بنے گا یہ دیکھیں اوپر تک جھاگ آ رہے اس سے covered رہیں گی اور پکیں گے اس میں ایک کرچی گرم پانی کی ایڈ کر دیں تاک پانی کم نہ ہو اور چاشنی بھی گاڑی نہ ہو اس لئے گرم اوبالتا ہوا پانی اس میں رکھ دیں تو یہ دیکھیں اب میں پانچ منٹ بعد پھر سے چیک کرنے کے لئے گرم پانی میں ڈالا یہ پندرہ منٹ ہو چکے اور یہ پانی میں ڈپ ہو رہے یہ دیکھیں پانی میں نیچے ڈوب گیا رس گللہ یعنی یہ تیار ہے تو اب انہیں ایک برف پانی میں اس طرح سے رس کے ساتھ لائیں گے اور انہیں برف پانی میں چھوڑتے جائیں گے اس دن کی شیپ بلکل ریٹین رہے گی اور یہ جو رس یعنی چاشنی ہم نے فریج میں رکھی تھی تھنڈی ہونے کے لئے اس میں دو تین ڈروپ میں روز essence کی ڈالی آپ کے وڑا essence یا الائچی کا الائچی بھی ڈال سکتے چاشنی بنتے وقت ہلکی ہاتھوں سے سکویز کر اس میں ڈال دیں گے اب اسے ہم بول کو رکھ دیں گے فریج میں اوور نائٹ یا پھر چار پانچ گھنٹے کے لئے دیکھیں میں آپ کو سکویز کر دکھاتی ہوں بہت ہی بڑیا سوفٹ اور سپونجی ہے رس گھلے بنے ہیں مارکیٹ سے بڑیا اتنے سوفٹ ہے کہ موہ میں جاتے گھل جاتے ہیں بہت ہی سپونجی ہیں اور انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کامنٹ میں لکھ کر بتائیں اب میں آپ کو ایک رس گھلا توڑ کر بھی دکھاتی ہوں اس کا ٹیکش اندر سے کتنا جالیدار ہے تو اسے میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ صوف اور جالیدار بنے اندر سے یہ دیکھئے بہت ہی جالیدار ٹیکش چر آیا ہے بہت ہی سوفٹ اور سپنجی بنے امید ہے آپ کو یہ رس گھلے کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کریں ملتی ہو آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اپنا قیمتی سمیے دینے کے لئے بہت بہت دھنی واد